نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر شخص کو جب دفنہ دیا جاتا ہے لے جا کر دفنہ دیا جاتا ہے گاڑ دیا جاتا ہے دفنانے کے بعد لوگ جب واپس آ جاتے ہیں تو ہر شخص کو چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو اس کے سامنے جنت اور جہنم بناتی جاتی ہے روزانہ اور جہنم اور جنت کو دیکھتا ہے مومن کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ جہنم ہے دیکھ اللہ کے رحمت سے تجھے جہنم سے دور رکھا اللہ نے اور تیرے لئے جنت یہ دیکھ جنت تیرے لئے جنت بنا دی گئی ہے روزانہ صبح شام دو ٹائم جنت بھی بتا دی جاتی ہے اور جہنم بھی بتا دی جاتی ہے جو مومن ہے مسلمان ہے اس سے کہا جاتا دیکھ یہ تُو جہنم کا مستحق تھا اللہ کے رحمت کی وجہ سے تیرے لئے جنت بنا دی گئی جنت بھی بتا دی جاتی ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت یہ اس لئے بتا رہا ہوں بچوں اور نوجوانوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بن چکی ہے بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ ابھی جنت انت نہیں بنی بعض تو یہاں تک ہے جنت تو خیالات ہیں بلے بعض اسلام کے دعوے دار ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان احادیث شریفہ کا بلکل انکار کرتے ہیں جنت اور جہنم یہ خیالات ہیں رغبت دلانے کے لئے بات کہی گئی نعوذ باللہ ایسے ایسی باتیں کہتے ہیں جو کفر لازم آتا ہے جنت برحق ہے جہنم برحق ہے حساب و کتاب برحق ہے اس پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو مومن کہلنے کے قابل نہیں یاد رکھو تو جنت اور جہنم بن چکی ہے رسول پاک علیہ السلام کے سام میں بتا دی گئی حضور کے سام میں احادیث شریفہ میں کتنے آئیں میراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنتیوں کو دیکھا جہنمیوں کو دیکھا میں نے حضرت عمر کی جنت کو میں نے دیکھا یہ کتنے روایتیں ہیں سری روایتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں قرآنی آیات سے بھی واضح ہے اور احادیث شریفہ سے بھی بلکل واضح ہے